پاکستان میں ماضی میں کوئی ایسے لیڈر جو فیورٹ ہوں جن کو آپ نے کبھی مسیح سمجھا ہوں 2018 میں میں بھی سمجھ جاتا تھا کہ واقعی میں چینج آگئی چینج کس چیز کے لیے for a better future یہی چینج ہے جی 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 آپ کی پلٹیکل ایڈیالوجی کے ہے پاکستان میں عوام کو بھی بہت قریب سے دیکھتا ہوں وہ کسی مسیح کی تلاش میں رنگ روم میں بیٹھ کے تو باتیں کر لیتے ہیں جب پریکٹیکلی ایک چیز کرنی ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ ہم کچھ بھی نہیں کار پاتے پیر ان فری الیکشن کے جو سلوگن ہے اس کی حقیقت کو کیسے دیکھتے ہیں جب بھی ریزلٹ آئے ہیں ڈسپیوٹ ہی ہوتا ہے ہر الیکشن میں یہی ایک ہوتا رہا ہے دھاندلی کو میں نے بھی ہوتے دیکھی ہے اپنے ہلکے میں اپنی آنکھوں سے ویڈنیس کی ہے وہ کس نے کی اپنی اپوزنگ جو ہمارے پیلی کیسرہ الائی صاحب آپ کے خلاف تھی جی وہ تھی اور پریز الائی صاحب کیسرہ الائی صاحب آپ کے پیپر چھینے آپ کیا کہ یہ ایک صحیح کیا ہے نہیں نہیں کیسے کیا کہ آپ نے یہ پوزنگ کیا ہے نہیں میں نے کہا کہ یہ پوزنگ کیا ہوگا وہ خوٹیج بنا رہا تھا اس کو چاہیے تھا کہ اس کی نشاندہ ہی تو کرتا اس آدمی کی وہ کون تھا چودری شجاعت صاحب پرویز الائی صاحب کو ملنے گئے ہیں what has happened you know in the day شجاعت صاحب سے پوچھا کہ آپ اتنی دن آئے کیوں what is more important family or politics I think family definitely how much respect do you have for the family and you know your elders same as my parents how about کہ آپ خود چل کے کہ سرہ الائی صاحبہ کے پاس جائیں they are not even willing to see me میں نے تو ایک دور پر سلام کیا جواب بھی نہیں دیا میں کر لے تھا ہوں جی جسے آپ کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم بدردر اپیسوڈ آف کروس اگزمینیشن آج ایک بڑا ایمپورٹنٹ قسم کا یہ اپیسوڈ ہوگا جس میں ہمارے ایک بڑے سپیشل گیسٹ ہیں چودری سالک حسین صاحب ہم انہیں کروس اگزمین کریں گے ان کی ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ فیملی بیک گراؤنڈ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی پہ اور ان سے وقت جو پاکستان میں اگزسٹنگ پولیٹیکل سیچویشن ہے اور پاکستان کی فیوچر پولیٹیکس پہ چوئی صاحب السلام علیکم سلام علیکم ویلکم تو کروس اگزمینیشن سو آب ہاو دیو فیل بینگ اگرینڈ سن آف چودری زہور علی ایک طرح سے یہ ایک ذمہ داری کا احساس بھی ہوتا سپیشلی جب میں گجرات یہاں ہلکے میں جاتا ہوں یہاں کسی سے مل ہوں اور ان کو بیک گراؤنڈ کا پتہ ہو تو انسان کو ایکسٹرا کیرفل اور محتاط ہونا پڑتا کیونکہ صرف میری اپنی نہیں بلکہ ان کی بھی عزت میں اگر کچھ غلط کرتا ہوں یا کچھ اس طرح کی چیز کرتا ہوں تو آپ کے دادا تھے آپ ان کے بارے میں ان کی شخصیت کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے میں سمجھ دوں جی ایک تو بلکل نادار تھے نون کمپرمائزنگ قسم کے انسان تھے جس طرح آج کل کی سیاست ہے کہ جی کبھی کدھر کبھی کدھر اس طرح نہیں تھے بڑے پرنسپل تھے اور دھڑے کے پکے تھے جس کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے ہیں تو چاہے اس کا کچھ بھی ریزلٹ ہو اس کیونہوں نے کافی صوبتیں بھی برداشت کی بلوشستان بھی جیل میں رہے کراچی میں بھی جیل میں رہے تو میں سمجھتا ہوں جو اوورال جو میں نے ان سے سیکھا وہ تو یہ ہے کہ ہیتی بھادر انسان تھے اور نادار آدمی ہیں آپ کا اکیڈیمک بیک گراؤنڈ کیا ہے میں جی انیشیلی رہار امریکن سکول میں تھا جی پھر پیشنڈ موڈل سے میں نے میٹرک کیا جی پھر آپ کو پڑا ہیرانگی ہوگی میں آئے سٹیڈیگن ساودی ارابیہ رائیٹ ہاں جی آئے لیوڈن جدہ فر تری ایرز آئیڈ ہائی سکول وہاں سے پھر پھر آپ کی پلوٹیل اڈیالوجی کے پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جب سے بلکہ میں ہوش سمالی یہی دیکھ رہے ہیں کہ چینج کی تلاش میں اور میں عوام کو بھی بہت قریب سے دیکھتا ہوں وہ کسی مسیح کی تلاش میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز سے باہر آ جانا چاہیے ہر کسی کو انڈویجیلی بھی افرٹ کرنی پڑے گی اور میری اپنی جو ایڈیالوجی ہو تو یہی ہے کہ ہم پاکستان کو آگے لے کے جانے ہیں یہاں پہ ہم رائنگ روم میں بیٹھ کے تو بات باتیں کر لیتے ہیں لیکن جب پریکٹیکلی ایک چیز کرنی ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے آپ کے پاکستان میں ماضی میں کوئی ایسے لیڈر جو فیورٹ ہوں جن کو آپ نے کبھی مسیح سمجھا ہوں آہ تو بیانسٹ ایسا کوئی نہیں لیکن ایک چیز میں دور کہنا چاہوں گا دو ہزار اٹھارہ میں میں بھی سمجھتا تھا کہ واقعی میں چینج آگئی اور بیسلی ہمارے سپورٹنگ چینج کس چیز کے لیے فر ای بیٹر فیوچر ہی چینج ہے نا آپ کے پر امران خان صاحب ہم آگا بارڈ تو مایوسی ہونا شروع ہو گئی تو مایوسی ہونا شروع ہو گئی what was door تھے کیا تھی وہ چیزیں جن سے مایوسی ہونا شروع ہوئی I wrote a lot of letters to the prime minister being chairman on the standing committee on power کئی meetings تھی ان سے پہلے مجھے message آجاتا تھا کہ جی آپ یہ چیزیں جنڈے میں نہ ڈالیں تو اس طرح کی تھی چیزیں message جو ہے وہ PTI as a siasی جماعت کی طرف سے آتا تھا یا کسی اور طرف سے آتا تھا نہیں from the assembly جی میں ایک دی پوائنٹ پوائنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کہ کون کرتا تھا لیکن اگر وہ انٹویو سن رہے ہوں ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ بات نہ ڈسکس کریں یہ ٹاپک نہ اٹھائیں میں بہت اگریسیف تھا جو اس میں in terms of میں ان کو سمجھا رہا تھا یہ بات کہ پاور جو سیکٹر ہے ہمارا یہ کبھی ہماری اکانومی کو گروہ نہیں کرنے دے گا جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے اور جس طرح کا ایک سرکچر بنا ہے ہمارا تو ہم ہمیشہ اسیوز رہیں گے پروبلمز رہیں گی اور یہ ان کی سلوشنز ہیں اس کے لئے ہمیں تھوڑے سے بولڈ سیپس لینے پڑھیں گے تو بس اس طرح کے کچھ تے معاملات اور بس میں یہ بہت دید ہے میں سے بکریدگا اس کا بہت انسانگ رہے نسانگ رہے گائے ہمارا جاندے یا طور پندر ایک رہے زیادہ جاندے میں ایک سہل کے لئے میں 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 سے بیا ہے میں دیکھوں گا پتہ چھل رہے ہیں میں نے مجھے حضرت سے اچھی میرے ہیں میں نے کہاں ایک کابرنٹی ویڈیٹی کرنے سے کمگرام شرعار کرنے کا ایمار کے اوپر وہ دسیڈنز کو لیفٹ بھی کرا رہے ہیں بھی کرا رہے ہیں اور چیزیں میں نے یہ خود فیل کی اور observe بھی کی دیکھیں جو پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے یہ پاکستان کے لیے تقریباً بہت پاکستانی ایکانومی کے لیے اور عوام کے لیے زندگی موت کے مسئلہ میں سے ایک ہے تو آپ نے جو اس ایشو کو ریزولف کرنے کے لیے solution propose کی ہیں آپ ان کو پلیس highlight کریں گے اچھا بولڈ question ہے honest ہے you are a fair man میں نے تو کہا تھا میں نے کہا کہ یارہ بارہن لوگ ڈوٹل ڈیٹ کے جو پاکستان میں کرتے دھرتے ہیں جو کانٹریکٹرز ہیں ڈیٹ پی کانٹریکٹرز ان کے پاس جی بلکل میں نے کہا تھا جو ان کو بلائیں کمرے میں درادہ لوگ کریں ان سے بیٹھ کے بات کریں تو وہ کہہ رہے تھے نہیں یہ انٹرانشنل آر بتریشن ہو جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو میں نے کہا جی کہ you always have a counter وہ یہ کہ انہوں نے جس نہ سے ڈیٹ پی پی پلانٹس لگے ہر کسی کو پتا کہ اس میں اور انوائسنگ ہوئی almost by 100% اور آپ نے اس انوائسنگ کے اور انوائسنگ کے اوور ان اباو آپ کارمنٹ کو چارج کرتے ہیں 20% for many many years اور وہ کئی گناہ ریٹرن آ چکا ہے اس انوائسمنٹ کے اوپر بھی پلس ان سب لوگوں کے اور بھی بزنسز ہیں آپ دیکھیں جی ایک بڑی لوجیکل بات ہے کسی کمپنی کا دو تین بلین جو ہے وہ پی بلو اور وہ آم سکون سے گھر بیٹھے ہیں ان کی تو کمیٹی ہے یہ بیسکلی تو مطلب they should talk to them seriously there is no fear of international arbitration reason is کہ initially انہوں نے جو documentation ہی دیا ہوئی غلطی ایک چیز کی cost اگر 100 ملین ہے انہوں نے 200 ملین چو کی وی there is nothing کہ یہ نہیں ہو سکتا لیکن وہ اتنی strong lobbies ہیں کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس چیز سے جو ہے نا وہ نکل جاتے ہیں اور people are there to protect their interest i i i i actually saw people in the cabinet who were there just to protect these interest of یارہ بارہ لوگ یہ عمران خان صاحب کی cabinet کو آپ ریفر کر رہے ہیں چوئی صاحب آپ پی ڈی ایم کی جب بھی عمران خان صاحب کی ایک عمر گئی تو پی ڈی ایم کی جماعتوں میں بھی آپ کے پاس اہم پورٹفولیو رہا اور اہم جو ہے وہ آپ cabinet کا حصہ رہے تو کیا یہی proposal جو ہے circulate debt کا issue resolve کرنے کے لیے آپ نے یہاں بھی پچھ کی ہے جی بالکل کیا اور آپ کا جو رائے ہے there are people in the cabinet of عمران خان government as well as this پی ڈی ایم government یہاں بھی وہ لوگ ہیں جو انہی کا interest protect کرتے ہیں جی بالکل ہے تو یہاں بھی آپ مایوس ہوئے ہیں جی اب دوبارہ آپ ان کو join کریں گے پی ڈی ایم کو دیکھتے ہیں جی ابھی یہ کہ اس پہ کوئی final ختمی بات چیز نہیں ان سے ہماری ہوئی ایک راؤنڈ ہوا ہے آج ملنا تھا لیکن وہ سمجھ رہتے ہیں we were in Islamabad we were in Lahore تو probably آپ شاید کال ملاقات ہو تو پھر آگے دیکھتے ہیں جی اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کسی fair terms پہ آپ ان کو join کریں گے تو آپ کا once again کیا یہ top priority agenda ہوگا so i think this time around we would be very vocal in highlighting issues generally ہمارا یہ رویانی رام دھیمہ مزاج خموشی سے کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ time آگے ہے کہ جہاں پہ ہمارا political future at stake ہے صرف میرا نہیں ساری جماعتوں گا جو بھی اس گورنمنٹ کا حصہ ہوں گی so you think جتنی پاکستان میں اس وقت سیاسی جماعت حکومت بنانے جا رہی ہیں اگر انہوں نے strongly اور effectively deliver نہ کیا تو یہ future inka ڈاک they will be finished politicians plus political party prior to i would go for the future politics تھوڑا سا پیسے چلتے ہیں آپ general terms میں پورے پاکستان بھار میں fair and free election کے جو slogan ہے اس کی حقیقت کو کیا کیسے دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں کیونکہ کیونکہ والے صاحب election لڑتے رہے تو ہر elections میں i used to be part of the campaign بہت extensively نہیں لیکن کچھ ہاتھ تک جب بھی result آئے ہیں dispute ہوتا ہے they're always disputed they're always KG dhandli ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر election میں یہ ہوتا رہا ہے اور electionوں میں بھی ہوئے لیکن کیونکہ پی ٹی آئی کی popularity اس طرح کیا ہے and plus they dominate social media and other platforms اس لئے شاید لوگوں کو زیادہ محسوس ہوا ہے لیکن ہر دفاع یہ slogan تو جلتا ہی ہے کہ صحیح صاحب آپ نے دیکھا PMLN نے جو سیٹیں بڑی important لوگ جو ہیں ان کے جیت نہیں سکے انہوں نے اللہ کیا کہ ہمارے ساتھ وہ ہاتھ ہو گیا اور دھاندلی ہوئی ہے آپ نے دیکھا پی ٹی آئی جو ہے اس نے اس کا claim یہ ہے کہ they have one you know two third majority کہ ان کو تقریباً 180 سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں آپ نے پھر دیکھا کہ محمود خان اچکزئی بلوچستان سے انہوں نے بڑے serious allegations لگائے آپ نے دیکھا پیر پگاڑا صاحب کو آپ نے اعمل ولی خان کو دیکھا اے این پی سے پاکستان میں تقریباً تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ متفق ہیں کہ الیکشن میں داندلی ہوئی ہے یہ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی روٹین کی جنرل داندلی ہے جو ماضی میں ہوتی ہے یا this was a different thing میں آپ کو بتایا تاہا ہوں جی کہ میں یہ کہتا نہیں ہوں کیونکہ جو انسان جی جائے obviously وہ یہ بات نہیں کرتا لیکن داندلی میں نے بھی ہوتے دیکھی اپنے ہلکے میں اپنی آنکھوں سے ویٹنیس کر کیا وہ کس نے کی اپوزنگ جو ہمارے تھے جی کیسرہ الائی صاحب آپ کے خلاف تھی جی جی وہ تھی اور پریز الائی صاحب چوئی صاحب بظہر میں پولنگ سیشن پہ خود گیا ہوں اس نے ٹیلی فون تھے نہیں آپ کی جو کال کر نہیں سکتے میں اب یہ کہتے ہوئے عجیب سا لگوں گا یوں کیونکہ میرے اوپر اعدام بھی لگایا جا رہا ہے اگر میں یہ کہوں گا تو لوگ کہیں گے تو وہ ہی کاؤنٹر کر رہا اس چیز کو لیکن جس پولنگ سیشن پہ گیا ہوں جی بہت ہی فلمزی قسم کا محول تھا جس کا جو دل کر رہا تھا وہ کر رہا تھا یعنی کوئی میں نے اٹھارہ میں بھی جا کے ووٹ ڈالا تھا ایک ایک آرڈر تھا اس کے اندر کہ آپ اندر گئے ہیں ایک پروسیجر ہے آپ نے جانا ہے آپ کے اوپر نظر رکھی ہوئے لوگوں نے یہ تو اندر اس طرح ملہ لگا رہا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی پوچھتے کیا ایسا نہیں کہ ووٹرز کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ جس کی وجہ سے مس مینجمنٹ ہوئی ہے پولنگ ڈالے تھے رابابلی ہو سکتا ہے جی لیکن اس مس مینجمنٹ کے اندر بہت کچھ چل رہا تھا مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ ہمارے کچھ رات میں ایک چوکی انجاہر جب وہ میرے اپننٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جی ساتھ انہوں نے وہ پیڈ کھولا ہوا تھا موروں والا یہ میں نے خود بیٹنس کی ہے موقع پہنچا ہوں مہنگامہ ہوا ہے پولیس والے کو میں نے پوچھا ہے چوپ آگے سے آپ نے کوئی اپلیکیشن دی ہو آر او کو یا کسی پریزائیڈنگ آفیسر کو کسی بھی جو موبائل ہی کام نہیں کہا رہا جی کہاں کہاں کیا کیا کرتے یہ تیک پولنگ سکیشن کی بات میں کہا رہا ہوں چوش اب ہم نے کیسرا الائی صاحبہ آپ کی غالباً پپو ہے ہم نے دیکھا کہ ان کی پبلک سٹیٹمنٹ آئی ہے سب سے پہلے تو میں پبلک سٹیٹمنٹ آنے سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو دیکھی ان کی that she was going for the submission of the nomination paper ان سے کسی نے یہ ان کے پیپر چھینے do you think that was a fair thing do you think یہ کیا آپ کی طرف سے ایسا ہوا یا کسی پولیس نے جس نہ بالکل بھی نہیں میں کبھی بھی ایسا نہیں سوچوں گا بھی نہیں کرنے کا مجھے صرف یہ تھے کہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی وہ بندے نے چھیننے کوش کی نہیں چھینا گیا اس کے بعد وہاں ہی کھڑا ہو گیا تو مطلب اس کی نشاندیں ہی کرتے اس کی کوئی جو جو ویڈیو فوٹیج بنا رہا تھا اس کی زوم کر کے تصویری کھینچ لیتا وہ دیکھا کہ ماسمن تھے جنہوں نے ماسمن ہی ہوئے تھے غالباً ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتے اچھا نہیں میں نے وہ دور سے کیونکہ اس کی فوٹیج ہے میں نے ضرور دیکھی اور ایک دن بعد مجھے جب دیکھی تو obviously مجھ بھی اس چیز کا بڑا سو سوا کیسے نہیں ہونا چاہیے کیسرا الائی صاحبہ once again وہ عزیز ہیں how much respect do you have for the family and you know your elders same as my parents deep down i exactly feel the same like your own parents then why have you you know made a statement کہ possibly انہوں نے یہ پبلک سٹنٹ کیا ہے میں صرف کہہ رہا ہوں کہ جو فوٹیج بنا رہا تھا اس کو چاہیے تھا کہ اس کی نشاندہ ہی تو کرتا اس آدمی کی وہ کون تھا right but overall آپ اس کو condemn کرتے ہیں that it was unfair and do you consider that it is also to be taken in a context of pre-pole rigging not by you we are not alleging there are many other candidates there are many you know law enforcement agencies کچھ غیر متلکہ لوگ ہم نے دیکھے police کے لوگ پروپوزر سکینڈر کو پیکپ کرنے ہیں but it was not fair you condemn it and then you know going to the next step ہم نے دیکھا کہ پاکستان بھر میں پی ٹی آئی کے خاص کر جتنے لوگ candidates جیتے ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ ہم اپنے form 45 جو کہ it's a very fair process کہ form 45 میں تمام لوگ candidates جو ہیں ان کے polling agent موجود ہیں presiding officer نے vote count کیے polling agent کو form 45 sign کر کے دیا and they are going back اب اپنے so called جو بھی ان کا ہے whether it is a so called or whether it is a true claim that we leave you know on the face value form 45 ایک بڑا bona fide document ہے اب اس کو دکھانے کے لئے ہم نے دیکھا پاکستان میں متعدد قسم کے جو candidates ہیں جو election بعد میں وہ claim کرتے ہیں وہ جیت گئے لیکن ان کو manipulation کر کے ہرایا گیا وہ کہتے ہیں ہم اپنے form 45 لا کے بوناف ای ڈی دکھانے کے لئے تیار ہیں اور کیسرہ الہی صاحبہ کی بھی ممکنہ طور پر یہ statement ہے form 45 کیا آپ نہیں سمجھ دے کہ بوناف ای ڈی کسی بھی شخص کو جو ہے وہ دکھانی چاہیے آپ نے یہ سوچا آپ لے کے جانے کے لئے کیا بھی تیار ہیں جی جی ہنڈر پرشنٹ جی ہم تیار ہیں بلکل تیار ہیں کیونکہ آگے ہمیں پتا ہے انہوں نے چھوڑنا سنے سپریم گورٹ تک جانا تو ہمارے پاس ہیں فارم 45 ان کے پاس بھی ہیں آگے ٹرابیونیل میں جب جائیں گے آپ تو خود لوئر ہیں آپ سمجھ دیں ساری چیزیں تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی eventually اگر کانٹنگ پہ چلی جاتی یہ بات تو چلی جاتی یہ کوئی issue نہیں تو آپ فارم 45 پبلکلی بھی دکھانے کے لئے تھے آ رہے ہیں کوٹ آف لاؤ تو ایک الیدہ چیز ہے I'm just you know asking for the purposes of بوناف ای ڈی جی جی جتنے وہ دکھاتے ہیں ہم اتنے دکھا دیں گے کہ جی فارم 45 آپ کے پاس ہیں and you are winning how do you see that آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی کسی کی کوئی agenda ہے یا آپ اپنے آپ کو defend کر رہے ہیں کہ واقعی جو ہے صبح فجر کے ٹائم تک ہم دیکھتے ہیں کہ news آ رہی ہے that they are winning by a margin and suddenly I'm glad آپ نے یہ سوال پوچھتے ہیں یہ بڑا important ہے I just want you to I'm happy you asked this یہ میرے ذہن میں نہیں تھی بات اچھا ریزلٹ آنا شروع ہوئے ہیں پہلے لیڈ تھی میری اس کے بعد اچانک وہ لیڈ وہاں پہ رک گئی اور دوسری طرف سے ووٹ آنا شروع ہو گیا میں ایک چینل کا نام نہیں لیتا اس پہ لیڈ آ رہی تھی 35000 اور میرے غالباً کافی نیچے تھے میں نے ان کو کال کی جو ان کا بیورو کا بندہ تھا گجرات کا میں اس کو جانتا ہوا میں نے کال کی میں نے کہا جی آپ یہ ریزلٹس کھاں سے لے رہے ہیں تو اس نے کہا جی کہ میں نے جو ریزلٹ اپنے چینل کو بھیجا ہے وہ میں آپ کو بھیج جاتا ہوں میں نے کہا بھجوا تو اس نے مجھے بھجوایا اس میں چودہ آزار میرے تھے یار آزار ان کے تھے اور وہ اپنے چینل کو یہ لکھ رہما بھی آپ کو دخوا بھی دوں گا میں پاس وہ میسیج پڑھا ہوا ہے اس نے سکرین شاٹ مجھے بھیجی اپنی چینل کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے تو یہ ریزلٹ بھیجا ہے یہ ٹی وی بے کہاں سے آ رہا ہے اپنی چینل کو کہہ رہا ہے میں نے لاہور کال کی ان کے یہاں پہ جو بیرو کا ہیڈ بیک تھا جی اور میں نے ان کو کال کی میں نے کہا جی کہ آپ کے کوئی رات والے تو یہ بھیج رہے ہیں تو یہ ریزلٹ کہاں سے آ رہا ہے تو وہ کہتا جی میں چیک کرتا ہوں میں اس سے بھی بات کرتا ہوں میں نے پھر آدے گھنٹے بعد ان کو کال کی برات کا ٹائم کوئی دو ڈھائی کا ٹائم تو اس کے بعد ان نے مجھے کال بیک کی وی بے کہاں سے پھر دبائی سے آ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے تو پھر آگے ان نے ثبت مجھے ڈیٹیل بتائی وہ میں پھر آپ کا آف کیمرا بتا دوں تو تو بیسکلی مقصد یہ تھا بسکلی مقصد یہ تھا دبائی الیکشن پاکستان میں ہو رہا ہے کیا یقین پاکستان میں کیا جا رہا تھا کہ آپنے رات کوئی ایک لیڈ شو کر کے لاک کر دینی ہے جب تک ریزلٹ نہیں آتا تاکہ ہم یہی کلیم کرسکیں جو آج آپ بھی سوال پوچھ رہے ہیں باقی لوگ بھی پوچھ رہے ہیں کہ جی رات کو تو یہ تھا دن میں کیوں یہ ہو گیا آپ دیکھیں نا وہ ادھر ہی لکر آئے ہو پہنتیس ہزار اور سمتنگ ویرہ تھا اب تین گھنٹے ایک ہی چلتا رہے ریزلٹ پہلے تین گھنٹے میں ایک دم آپ نے ترانسفارم کر کے اس کو آپ پانچ سے تیس پہ لے گئے اور پھر آپ نے اس کو مبلوک کر دی what about the other channels on that particular night channel different result آ رہے تھے جیو پہ different تھا جیو پہ different چلتی رہی ہے آپ چینل چینز کرتے کچھ اور چال رہا تھا they wanted to manage as much possible channels کے جس کی ہم lead اپنی شو کر کے lock کر دیں دیکھیں نا 80,000 تک تو کوئی بھی نہیں آیا وہ انہوں نے نیچے lead lock کر دی جب تک final result نہیں آیا کیونکہ میں نے ایک آپ کو test case بتا دی ہے کہ I called the person in Gujarat I called their head office in Lahore دونوں جگہ سے مجھے کوئی clear جواب نہیں مل سکا کہ result کہاں سے آ رہا ہے but there was an indication کہ there is someone who is in Dubai he mentioned he mentioned you the name کہ باہر سے آ رہا ہے and basically I can just assume that the name was from the family نہیں جی نہیں from the channel جو شخص دبائی میں ہے وہ اپنی چینل کی رونا رو رہا تھا کہ جی وہاں سے آیا ہمیں حکم کہ یہ کرنا اور ان کو کیا انٹرسٹ ہے آپ کے result کم یا زیادہ میں تھوڑا اور background میں کیا ہوں میں پھر آپ کو بعد میں بتا دوں اور وہ پھر family نکلی جی definitely from Spain so basically there was somebody from the family in Spain who was approaching somebody in Dubai not only one channel other channels also کہ بس lead show کر کے lock کر so 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 channels کو influence کیا گیا تمام نہیں تمام نہیں تمام نہیں mostly channels یہ تمہیں آپ کو ایک case بتا رہا ہوں جس کے میں end دک گیا جی کہ یہ result کہاں سے آ رہا ہے اور جب میں نے گجرات والا ان کا جو بیرو چیف تھا اس کو call کی he clearly sent me a screen shot جو وہ اپنی چینل سے یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ یہ result آپ کو کہاں سے آ رہا ہے چینل والے کہہ رہے ہیں گجرات سے آ رہا ہے اور ہمارا بیرو چیف دے رہا ہے تو وہ کہانی کوئی تیلی نہیں ہو پائی دیکھیں میں چونکہ تقریباً چالے سے پچاس cases کی ہیں ہیں election جو nomination paper جن لوگوں سے شاید snatch کیے گئے جن کے proposal secunders کو جو ہے وہ kidnap کیا گیا اور subsequently ان کے nomination paper جو ہے scrutiny میں reject کیے گئے تو یہ ساری petitions جو ہیں وہ ہم نے کی ہیں by and large میرا اپنا experience just you know I have no relevance in this discussion for your you know constituency but by and large دیکھا کہ پاکستان میں you know question mark the entire credibility of the election یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں now میں یہ سوچتا ہوں اچھا اس میں ایک چیز add کر لیتا ہوں آپ اور بھی لوگ یہ mention کرتے ہیں بار بار credibility kp میں خراب نہیں ہے وہاں ٹھیک ہو گئے just a question یہ لوگ اور بھی سوال کریں گے آپ سے بھی کہ جی صرف یہ focus یہیں پہ تھا kp میں election credible ہوئے یا تو وہ منہیں کہ ہاں جی وہاں بالکل ٹھیک ہوئے ہیں مطلب آپ سمجھتا ہوں بات i'll depend کرتا ہے hlke to hlke پہ بھی کافی کافی بڑے میں سمجھتا ہوں نام جو ہیں ان electionوں میں ہار گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ جی on and off overall election کو discredit کرنا تو مناسب نہیں ہوگا ورنہ پھر یہ بھی سوال اٹھے گا جو kp میں government بننے جا رہی ہے وہ بھی اس پہ بھی سوالیاں نشان اٹھنا شروع ہو جائیں گے تو مطلب یہ ایک بیسی میں just fool for thought ہاں نہیں so in that perspective ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو kp میں جتنے فریق ہیں candidates successful نہیں رہے انہوں نے کوئی اس طرح کا formal کوئی ایسا process initiate نہیں کیا جس سے وہ question mark کر سکیں so you know taking your point forward وہ بھی اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ اگر credibility وہاں پہ بھی خراب ہے تو ان کو سامنے آنا چاہیے جو کہ ابھی تک بائین لار سامنے آتے نظر نہیں آتے kp میں i just want to know what is more important family or politics i think family definitely what has gone wrong in the family in last one and a half two years there is a history of 30 years nothing went wrong i was there i was not a child in the past 10 years 15 years i was an adult nothing went wrong تو کچھ ایسا ہوا ہوگا what is that specifically i think it was this this ambition to take over probably earlier than the time you are referring to chaudhri baonashilahi you think he is overambitious in what terms generally within the family basically probably legacy چکر چودhri zhuhr ilahi چودhri shujaat nek daam kamaya ab aage joe na ji wo yeh divert okay yaan honi chahiye i should be the one leading the family how that has been indicated so far from actions especially during the vote of confidence chaudhri chaudhri shujaat sahab nek jaan commitment i mean how could you just dishonor that by saying chaudhri kia abhi fäisla mera so you say chaudhri shujaat sahab being the head of the family un sap ne un me pehle aap na family me consensus develop kia in principle and once when there was no objection from the family and the family was on board everything was okay shujaat sahab went gave you know his words not only to one person to thirteen literally pushed him to keep on going and asking for his chief ministership muhaselai sahab knew everything he was on board chief ministership from the pdm government not the pdm at that time there was no pdm but generally from all the leaders ke aap man wajshreef kumman aap zeddari ke sahab ke molana sahab ke on the behest of muhaselai sahab mojhe me wazirah bin saka and this tarnha se bin saka ho shijjah sahab koi shijjah sahab koi kredibility ki wajah se on ke taluk hat ki wajah se political parties ke sa taluk hat so and not only that agar aaj claim kia jata kai kai khan sahab kai 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 ideologically bhi kai 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 it's ma kai 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 chiant kai kira kaur n kai kai p kкую 2 weeks before. And this was not Porif Elayi sahaj, this was his son I am talking about. Chaudzi Mahana Si Moana si Mantra ? And they are witnesses to it. You can ask PTI MNAs from that time. میں تو نہیں بلاتا تھا. کون بلاتا تھا ہوں ? Can you name some of them. I will tell you. It is on a serious note. I am not disputing for whatever you have said. Because you have said whatever you… It is not just me and him or one another person. یہ سب سے بہترین کیا ہے اس کا حل کرتا ہے یہ سب سے بہترین ہے کئی لوگوں نے یہ دیکھا ہے کئی دن تک سلسلہ چلتا رہا یہ کچھ دن کے بعد نہیں اپنی دنیا چوہی صاحب جو ہے چودری شجاہ صاحب گئے اور پرویز علیہ صاحب چیپ منسر بنا دیا جائے آپ کو کیا 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 چوہی صاحب چودری شجاہ صاحب جب گئے جی چوہی صاحب ہر جگہ سے چودری شجاہ صاحب سے ملتی رہی پرویز علیہ صاحب کہ اس طرح نہیں اس طرح نہیں پھر مجھے یقین آئے گا کہ یہ اپنی بات پہ قائم رہیں گے وہاں پہ کھانا ہوا دعا ہوئی اس کے بعد ہم زداری صاحب کے پاس گئے ان کا شکریہ ادا کرنے اور اگلے دن بزدار صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی بھی آئی ہم جانے پہلے ہیں وہ تو شام چار بجے کے بعد معاملہ چینج ہونا شروع ہے what do you think was the motive once again کہ چیپ منسٹرشپ یہاں سے مل رہی ہے چیپ منسٹرشپ وہاں سے if that was the only motive تو دونہ سائٹوں سے یہ تو i think for one person he assessed he just thought about himself how دیکھیں کہ ایسی جماعت میں اگر نام شروع سے ہی پولیٹکس میں تھوڑا سا نیٹوریس ہو لوگ اگدم سے نام سن کے question mark یہ تو واحد ایک پلیٹ فارم اس کو مل رہا تھا پی ٹی آئی کہ جہاں پہ آپ سو قتل کر لو دو سو عرب کا گھپلا کر لو as long as آپ خان کا نعرہ لگا رہے ہو آپ اچھے آدمی ہو اور اچھے انسان بھی ہو اس کے لئے تو ایڈیل پلیٹ فارم تھا so you think he was thinking for his future alone alone پھر coming back to the family والی بات کہ کہاں پہ کیا ہوا probably you got some background اور اس کو یہ بھی تھا اس کے بعد ہماری بات بھی ہوئی he was just کہ بس اب ہو گیا فیصلہ آپ چھپ کر کے ساتھ چلے مجھے اپنے والے صاحب کی عزت کی فکر تھی کہ یار یہ جو کچھ کیا میں ہر جگہ ان کے ساتھ ہوتا ہر جگہ ہر میٹنگ میں نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے پرویدلائی صاحب کے لئے لوگوں کو convince کیا اور وہ صرف ان کی فیس کے اوپر لوگ مانے اور پرویدلائی صاحب کو بھی یہ پتا تھا کہ چوئی شجاہ صاحب فرنٹ پہ ہوں گے تو یہ ساری پارٹیز مانیں گے تو وہ ساری کس خاتے میں ہم ڈالتے ہیں کیونکہ کسی کی خواہش تھی کہ اس نے اس طرف جانا ہے تو ہم اپنا politics aside مثلا ایک کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کتاب کا ورطن بھی ہے آپ نے اٹھنا بیٹھنا اسی سورائیٹی میں لائکنگ ڈس لائکنگ فور عمران خان فور نواشی is irrelevant in this aspect میرا point ہے کہ آپ اس کے بعد ایک صرف ایک رسپیکٹ کی بات بتاتا ہوں کہ اس کے بعد جب بھی چودی پرویدلائی صاحب نے ان سب لیڈران میں سے کسی کو بھی call کیے کہ میں نے ملنے آنا ہے تو ہر کسی کا یہ کی جواب آیا ہے کہ چوئی صاحب آپ نے نہیں آنا ہمارے ایک رسپیکٹ کی بات سمجھتا ہوں سیاست میں اگر یہ چیز نہ ہو تو point کیا ہے جی so i'll take it you know forward from that moment اس کے بعد چودی صاحب نے formally PTI کے candidate 1 کے he became a chief minister and then you know that time passed on and subsequently once again PDM chief minister came in and then so on and so forth comes you know i mean this year you are you know obviously the entire family is closely related to to Mohsen Nakwee sahab جو caretaker chief minister i mean why was there was so much victimization within the family مقدمات دے دو چودری پرویز elahi sahab کے ساتھ جتنے مقدمات ہوئے ہیں do you think that was a fair call i think it was not really from Mohsen Nakwee i think overall جو چل رہا تھا میں اس چیز کو defend نہیں کروں گا کی کیوں ہوا مقدمے نہیں ہونے چاہئے یا ہونے چاہئے لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی بھی ہماری طرف سے کوئی planned یا victimize کرنے گا so you are talking about yourself چودری شافع صاحب چودری شجاعت حسین صاحب you were never part of that even Mohsen Nakwee trust me how can you say that he was a chief minister i understand and people consider him as a very you know administrative sense میں تو ان کو بڑا important chief minister consider کیا جاتا ہے you think that he was he was an ineffective chief minister غیر معصر تھے نہیں خیال میں بہت معصر تھے لیکن یہ مقدمات کی جاندک بات ہے جاندک بات ہے تو مجھے دیکھ کے obviously ڈیلی طور پر بڑی مجھے دکھ بھی ہوا چوئیسا پولیس Mohsen Nakwee صاحب کے نیچے ہیں anti-corruption ان کے نیچے ہیں ہم نے دیکھا repeated مقدمیں ان کے ہی ہیں so once again do you really think you know he was never having he never he could not stop it he was never able to stop it اور he was like کہ جی میں کیا کروں بس ہونے دیں what was that? جی میں خیال ہوں خود بہتر بتا سکتا ہوں جی میں خیال ہوں خود بہتر بتا سکتا ہوں جی میں خود بہتر بتا سکتا ہوں میں تو آپ کا اپنا بتا سکتا ہوں کہ we were never ever even asked anyone to do this but did you try to resist it جی میں کیا کریں جی میں کیا کریں on the back end we definitely tried in a lot of different scenarios right it did not work out some things did work out especially inside the condition and all these things so he was Chaudhri Parvazilahi sahab was able to get some you know better facilities in the jail better treatment that was it جی میں کیا کریں minus you know whatever has happened جو بھی اس کا ذمہ دار ہے وہ اس کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں کس نے کیا کس طرح ہوا اس کا background but یہ ایک سائٹ پہ ہو گیا اصولی طور پر you think it was a fair call اصولی طور پر جی بہت ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیئے fair enough وہ میں سائٹ پہ رکھتا ہوں اور وہ ہم نے discuss کی ہیں but moving on the treatment that Chaudhri Parvazilahi sahab has faced do you think he should have faced it نہیں obviously کوئی بھی بزرگ کو بڑھا ہو پرویزالحی صاحب سے میرا بہت قریبی attachment بھی ہے obviously دکھ تو ہوتا ہے recently Chaudhri Shujat صاحب آپ Chaudhri Shafir صاحب پرویزالحی صاحب کو ملنے کے ہیں what has happened you know in the jail ہم ان کو ملنے کے جی جب ہم پہنچے ہیں تو میں کیونکہ اس پہ clarifications لی دے رہا ہوں کیونکہ اس کو دوسری طرح بھی spin کیا گیا جی ہاں وہ میں نے دیکھا statement میں نے اس سے لیے مجھے نہیں پتا جب بھی کوئی ایک step ہم لیتے ہیں وہ ہمیں دو step پیچھے دکھا دینے کی کوشش کرتے ہیں I don't know for what reason تو ہم آگئیں جی پہلے ہم جا کے سوبرینڈنگ کمرے میں تو انہوں نے کہا جی ابھی عدالت سے آئے ہیں تو فریش ہو رہے ہیں نماز پڑھ کے آ رہے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ایک اور کمرے میں وہ لے گئیں وہاں پہ چوزی شجاعت حسین صاحب رویزالحی صاحب ایک طرف تھے بیچ میں table تھا ہم دوسری سائیڈ پہ دیں وہاں ملے ہیں بادشی تو یہ شروع میں انہوں نے شجاعت صاحب سے پوچھا کہ آپ اتنی دن آئے کیوں نہیں یہ پہلا سوال تھا پہلے کیوں نہیں آئے تو شجاعت صاحب نے کہا نہیں میں نے تو دو تین دفعہ permission لینے ہی کوشش کی لیکن الیکشنوں کی وجہ سے باقی جنہوں کو ایسے نہیں آسا تو چوزی پرویزالحی صاحب نے کہا کہ آپ لیٹ کی ہوا ہیں مطلب کہ آپ بڑی دیر بعد آئے ہیں مجھے ملنے تو دو تین دھائی مینے ہو گئے تھے تو انہوں نے آگے سے یہ بات کی اس کے بعد انہوں نے ہماری سائیڈ پہ دیکھا انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے سلامتوانی والدہ کے سامنے بات کروں چوزی صاحب یہاں پہ ایسے پہلے تو ملاقات ہونے سے پہلے کیا یہ درست ہے کہ چوزی پرویزالحی صاحب نے ڈینائی کیا تھا کہ میں نے نہیں ملنا بالکل غلط اور پھر شاید پتہ لگا کہ یہ بھی ریپورٹ ہوا کہ چوزی صاحب بہت ایموشنل رو پڑے اور پھر سپرینڈ جیل نے کہا ہنڈر پرسنٹ جھوٹ ون تھاؤزن پرسنٹ جھوٹ ہے جی کوئی ایسا بات نہیں ہوئی بالکل بھی نہیں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اسی لیے کنٹینیو کیا ہے کہ ہم یہ ہے سپرینڈ کمرے میں اس نے ہمیں یہ بات کی اس کے بعد ہمیں دوسرے کمرے میں لے گئے تو اس میں کوئی نہ اس نے ہمیں بتایا آکے کہ وہ ملنے کو تیار نہیں ہے نہ چوزی صاحب ایموشنل ہوئے ایسی چیز ہوئی نہیں ہے یہ انڈ میں ہوئی ہے جب جا رہے تھے جب آپس جا رہے تھے جب آپس جا رہے تھے جب آپس جا رہے تھے تب چوزی صاحب اور انہوں نے آپس میں بغل گین ہوئے ہیں وہ ویلچیر بیٹھے ہوئے تو تو آگے ہوکے ان کو انہوں نے قریب سے پکڑا اور آپس میں جس طرح ہوتا ہے ایک پیار محبت سلسلین ایک پیار محبت سلسلسل انہوں نے انہوں نے کہا انسان کا اموشنل چہرہ ہو گیا تھا What is going to be the future of the family and politics? یہ دونوں چیزیں بڑی important ہیں. Because you have just mentioned کہ for you family comes first and politics can wait and supposedly اگر obviously اتنا بڑا خاندان ہے اتنی بڑی پورے ملک میں شناخت ہے اتنی بڑی legacy ہے I mean it goes back about 50 years چودری زہور علیہ صاحب نے ground level سے politics start کر کے اتنی بڑی legacy create کی ہے Have you ever thought کہ زندگی میں کوئی ایسا سینریو بنے گا I understand possibilities, probabilities بہت سے سینریوز کی رہتی ہیں but آپ نے سوچا تھا کہ کبھی ایسے سینریو آپ کی زندگی میں اس عمر میں آئیں گے کبھی بھی نہیں میری خواہش بھی یہی تھی کہ ہم اکٹھے چلیں جس طرح میرے والد صاحب پروز علی صاحب چلیں میں بھی چاہتا تھا میں اپنے کزن کے ساتھ ایسی چلوں میں نے ایفرٹ بھی کی کوشش بھی کی لیکن I don't know he always felt insecure somehow I don't know for what reason کیا insecurity I don't know maybe he wanted کہ بس اکیلا جوائنٹ پارٹنشپ چیز میں بلیب نہ کرتا ہو I don't know لیکن آپ کرتے ہیں جی 100% would you be willing to sacrifice anything you know to secure the family relationship and then you know enter into the joint partnership arrangement quickly wanted to add something کئی دفعہ ہم یہ باتیں کرتے کرتے بھول جاتے ہیں کہ they are in a different political party now we are in a different political party so politics is already you know two different parties جی sorry سعیشا پاکستان میں تو بہت سی اسی فاملیز ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ دو بھائی ہیں یا تین بھائی ہیں even you know father and son you know brother and sister وہ تو ایک فاملی کے لوگ مختلف پارٹیز میں politics کر رہے ہوتے ہیں and this example is not you know I would love that کہ اگر اس طرح ہو جائے کہ ہم کم 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 ہم شام کو تو سیول ایک دوسرے کا بیٹھ کے باچی تو کر سکیں کس چیز کی لڑائی اس کا حصول کیا ہے ساری چیز کا اگر politics یہ ہے آپ ایک دوسری جماعت میں ہم دوسری جماعت میں کمپیٹ بھی کریں گے الیکشن بھی لڑائیں گے لیکن ذاتی جو ہے کس بات کی لڑائی ہے وہ مجھے نہیں آج تک سمجھا رہی میں اس کے لیے تیار ہوں کہ ہمیں ذاتی طور پر کوئی خلافات نہیں ہونے چاہیے politics میں ٹھیک ہے آپ اپنی جماعت میں ہم اپنی جماعت میں الیکشن لڑتے ہیں باقی جو politics کے اندر ہوتے ہیں معاملات وہ کریں لیکن personal ایک دوسرے کے ساتھ اب دیکھیں نا جتنی press conferences ہو رہی ہیں بار بار وہ ایسی ہے کہ جس طرح ہم نے کوئی چیز ان سے لے لی ہے اور وہ ان کا right کا بھئی آپ ایک مختلف جماعت میں ہیں اب آپس میں الیکشن ہی لڑیں گے نا ایک دوسرے کے خلاف اور کیا کریں گے اس چیز کو realize کرنا چاہیے but no ethical basis پہ سارے legal constitutional boundaries میں رہ کے جو ہے یہ سارے کچھ ہونا چاہیے fair politics بالکل so چودوی شجاز صاحب اور شافظ صاحب کے ساتھ شافظ صاحب ملاقات میں تھے this is an important thing یہ بھی پتہ لگا کہ possibly جو ہے وہ پرویز جلائی صاحب نے شافظ صاحب سے ملنے سے ان کا میں بتاتا ہوں exactly بتاتا ہوں آپ کو word to word کیا ہوا اور exact scenario ہم جب اسلام بات گھر سے نکل رہے تھے شافظ صاحب موجود تھے وہاں پہ ایک دن پہلے وہ وہاں نہیں تھے جب ہم نے اجازت مانگی تھی اور نام بھجوائے تھے تو میں نے جاتے ہوئے سوچا کہ ان سے پوچھ رہتا ہوں یہ نہ شافظ بھی کہ میں نے بھی جانا تو تمہیں گیا نہیں میں نے ان کو بتایا کہ ہم جا رہے ہیں پرویس صاحب کو ملنے اس نے کہا میں نے بھی جانا گاڑی میں ہم اکٹھے کہ رستے میں سے ہم کالیں کرتے رہے اس کے آپ آئی جی جیل صاحب سے پوچھ سکتے ہیں ان تک بھی میسیج گیا کہ جی شافظ صاحب کا نام ایڈ کریں لسٹ میں اور نے نے کہا جی وہ بھی میٹنگ میں سی ایم صاحب ان سے پوچھیں گے تو پھر بتائیں گے آپ آئی جی صاحب انڈیپنڈنٹ نہیں ہے نہیں میرا خیال ملاقات ہی ہے بس ایک ہے یہ تھوڑی سی سنسیٹیو ملاقات تھی اس وجہ سے وہ میٹنگز میں آئی جی صاحب سے بات نہیں ہوئی پھر ان سے بات نہیں ہوئی تو جب تک ہم پہنچ گیا ڈیالہ تو اب سپرینڈنٹ کمرے میں ہم سپرینڈنٹ کو بھی یہی کہا اس نے کہا جی مجھے ابھی تک میسیج نہیں آیا یہی جو آپ لوگ ہیں انہی کا میسیج ہے صرف جب ہم پرویس صاحب سے مل رہے تھے تو پرویس صاحب نے جب میرے سے بات کی باقیوں سے بات کی تو انہوں نے شافعہ کا خود ہی ذکر کر دی کہ میں نے اس سے بات ہی نہیں کرنی میں اس سے تین سال بعد بات کروں پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا تھا تین سال بعد باتی بات تو وجہت صاحب نے انہیں کہا جی کہ او آیا ہے تجھے کمرج بیٹھے اچھا آیا ہے چلو انہوں بھی بلالو پھر یہ ایکزیکٹ ورڈ وہاں پہ میں نے ان کو بتایا میں نے کہا جی اس کا نام نہیں ہے لیفت سائیڈ پہ سبیٹنڈنٹ تھا پرویس صاحب نے کہا گیر انہوں بھی آن دے ہو تو اس نے کہا نی سر سوری ہو ان کا نام نہیں ہے لیسٹ exact word to idea چیز ہوئی ہے چوہی صاحب how about کہ آپ خود چل کے کہ ایسرہ الہی صاحبہ کے پاس جائیں اور چودری مہنس الہی جو ہے وہ کانٹیکٹ کریں چودری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ and you both take the bona fide attempts to join the family but as a gesture of grace as a gesture of goodwill and obviously this is not you know between the two political rivals this is two brothers two families don't you think کہ یہ steps جو ہے وہ dramatical drastical طریقے سے لینے چاہیے ہیں I mean why is so much bitterness ہماری سائیڈ سے دونی ہے آپ نے بیٹرنس دونوں سائیڈوں کی دیکھ لیا it is very evident کہ کون بیٹر ہے اور the only reason is کہ میری جگہ کوئی اور جہاں سے جی جاتا نا جی انہوں نے کبھی شڑکوں پہ بھی نہیں آنا پرابلم یہ سالک ازین نہیں میں نہیں میری جگہ کوئی اور ہوتا ابو بکر یا امتیاز یا رفی یا کوئی اور وہ یہ سیڈ جی جاتا they wouldn't have they would have been okay آپ کیا پروپوس کرتے ہیں فاملی کو یونائٹ کرنے کے لیے کیا طریقے کار ہوتا ہے یہ ریلائزیشن کہ آپ ایک مختلف جماعت میں مختلف جماعت میں ہم نے پولیٹیکس تو آپ نے بھی کرنی ہم نے بھی کرنی تو ہم ذاتی کیوں ہم نے ایک دوسرے کے خلاف ایک وہ محاذ شروع کیا ہوا مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی آپ پہلا سٹیپ کیوں نہیں لیتے ہیں کیوں نہیں جاتے چلتے ہیں خیال میں ابھی یہ ہو جائے ان کو let them go through this process of election commission tribunal جی ساری چیزیں that might take a lot of time مطلب میں سٹیپ لینے کو تیار ہوں آپ بتائیں کیا کروں they are not even willing to see me میں نے تو ایک دوسرے سلام کیا جواب بھی نہیں دیا تو مطلب میں کر لے تا ہوں جسے آپ کہتے ہیں میں ایک دور ٹرائے کر کے آپ کو next time کبھی بھی ہمارا انٹریو ہوا میں بتا سکوں گا آپ کو I am just you know trying to you know pour in my I would definitely it's a very good suggestion تاکہ یہ بھی ایک سوال جو ہے یہ بھی مکمل ہو جائے کہ جی آپ ان کے پاس کیوں نہیں گئے میں تو جانے کو تیار ہوں مجھے کوئی issue نہیں دیکھیں پھر ان کی دوسری بہن یہ کہہ رہی ہیں کہ لانا تو میرے بھائی پہ اور اس طرح یہ چیزیں ہوں تو آپ کا دل دکھی ہوتا but again آپ تو ان کے بچی ہیں باوجود اس کے میں ایک سوال ضرور جاؤں گا آپ نے کہہ دیا تو اور پھر آپ کو بتاؤں گا آپ یہ outcome کیا تو آپ پاکستان میں جو آنے والی گھمٹ ہے اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں سمجھتا ہوں جی make اور break والی situation میں نے ان کو یہ بات کہی بھی ایک میٹنگ میں کہ نہ صرف politics نہ صرف سیاست بلکہ سیاسی جماعتیں بھی جتنی ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے اگر انہوں نے perform نہ کیا یعنی ہمیں خود بھی اس چیز کا بہت زیادہ اندیشہ بھی ہے خدشہ بھی ہے کہ چھے سے آٹھ مینے میں we need to show results اس گورنمنٹ وہ ان کو بہت سیریس لینا چاہیے especially پی ایم ایل این اپنے ان کو طور طریقے چینج کرنے پڑے گے جیسا کہ they need to think out of the box جو کی positions ہیں منسٹریز ہیں میں تو اس حق میں ہوں کہ انہی لوگوں کو دیں جو highly professional technical ہیں they need results اور probably this is the last chance how do you think کہ باوجود اس کے کہ یہ سارے professional اور technical you know technocrates experts جو ہیں منسٹری سمالیں what is in your mind کہ اس وقت 30 billion ڈالر کے قریب ہم نے financial year 23-24 میں payback کرنے ہیں کہاں سے پیسے arrange کریں گے پاکستان ابھی میرا strong belief ہے پاکستان اس کے لئے پاکستان کوئی اس کا بیئے مانیجمیت کسید آسید سیڈیسیو چیزیں مانیجمیت ہو پاتی میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک اک کدم ایک دن جو ہے بڑا پلان کر کے چلنا چاہیے اس گبھنمت کیونکہ کہ this probably would be the last chance ever for not only PMRN but a lot of politicians ہم نے فردر دیکھا کہ ایک فارن منسٹر یہ بہت سے لوگوں نے جو ہے election credibility پہ جو ہے وہ ایک ڈنٹ ڈال دی ہیں اس پہ question mark کہا یہاں تک کہ پوری دنیا میں australia سے لے کر canada تک بھی ایسی مطالبے آ چکے ہیں کہ اس کو investigate کرے in this you know peculiar circumstances in a particular scenario you think international community پاکستان کے ساتھ trade relationship کوئی financial transactions political instability کی وجہ سے fairly squarely کر بیٹھے گی یا نہیں کرنا پہ جائے گی i think depend کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنا blow up کرتے ہیں ہماری اپنی political parties ہی آپ کو پتا ہے کچھ نے hire بھی کیے ہوئے ہیں یو ایس میں باقی جگہوں پہ lobbies تمام political parties time and again کرتی ہیں تو وہ lobby یہ کام کرتی رہتی ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں ایک صرف مثال کے طور پہ یو ایس election اور انہوں نے کہا جی رشیہ کے صدر نے ریک کروایا ہے اس طرح بڑا لیگیشن کیا ہو سکتا میں خلال میں یہ چلتا رہتا ہے دو تین مہینے میں چیزیں ڈائی ڈاؤن ہو جائیں گی but government should be focused ان چیزوں کے اندر نہ پڑھیں انتکامی سیاست نہ کریں focus is just on economy کہ ملک کو اپنی پیروں پر کھڑا کریں کہ عام آدمی کی زندگی کے اندر تھوڑی سی بھی تبدیلی آگی بہتر میں سمجھنا ہوں they will be successful I can see a lot of sense and lot of apprehensions in your statements کہ آپ reinforce کر رہے ہیں بار بار اس کو آپ سنجیدگی سے لے رہے ہیں کہ اس government کو بڑا دھیان سے بڑی حقیقت کا بہت زیادہ موثر حکمت عملی اپنا کے سیاست سے بالاتار ہو کے larger than life والے context میں جا کے deliver کرنا پڑے گا otherwise کچھ نہیں رہے گا God forbid we are creating two scenarios scenario one کہ پاکستان کے لوگوں کی بہتری ہو جائے اور کچھ نہ کچھ ہو جائے once again God forbid نہیں ایسا ہوتا تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری سیاسی جماعتیں ختم ہو جائیں گی so you are indirectly referring کہ پی ٹی آئی جو ان سے ہے اس کو جتنے vote اس بار بھی تھوڑا سے اگر کم رہ گئے ہیں سیٹیں ملنا تو پوری کی پوری اسمبلی میں سارے پاکستان میں سے وہ vote لے جائیں گے indirectly you are referring to this future کے لیے جو میں نے ایک فیل لی ہے جو دیکھا electionوں میں یہی ہے people are tired people پاکستان میں ویسے بھی مسیحہ کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی نے نہیں کیا کچھ اور ہمیں چینج چاہیے اور اگر یہ گورنمنٹ تھوڑا سا بھی perform اچھا کر لیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں شاید وہ جو سوچ ہے اس میں تھوڑا سا balance out ہو جائے کہ نہیں اور بھی لوگ ہیں جو deliver کر سکتے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لے کے آسکتے کیا آپ نہیں سمجھتے دوسرا سیناریو تو یہ ہے کہ clean wipe out کوئی political party سیاستدان سب جو ہیں وہ ایک ہی پہرائے میں گنے جائیں پاکستان میں انتقامی سیاست کو آپ کیسے دیکھتے ہیں political victimization ہونی چاہیے بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں کہاں لے کے گئی ہے ہمارے ملک کو ملک کو کیا فائدہ اس چیز کے کچھ بھی نہیں پہلے خانزاب لگے رہے تین ساڑھے تین سال میں ایک ہی بات سنتا رہا پھر یہ جو بیچ میں آئے وہ بھی یہ ہوتا رہا سارا ایک یورسل کے خلاف یہ بیٹی آئی کے خلاف شروع ہو گئے وہ ان کے خلاف شروع ہو گئے تھے ملکلہ وہ why is یہ victimization یہاں آپ کہہ لیں اعتصاب کے نام پہ victimize کرنا the main agenda of the government shouldn't be اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے اداروں کو کرنے اور آپ یہ دیکھیں ساڑھے تین سال میں کوئی convict نہیں ہوا اس سے پہلے بھی اعتصاب ہوتے رہے ہیں آج تک کبھی کوئی convict نہیں ہوا مطلب تو یہ اس کا یہ ایک vicious cycle ہے میں سمجھتا ہے رکھنا چاہیے یہ ملک پہ focus کریں compete کریں کہ جی میں نے پندرہ بیس project کیا آپ نے کتنے کیا ان چیزوں پہ competition ہونا چاہیے اگر آپ نے اگر آپ نے بھی government join کی تو آپ اس چیز کو insist کریں گے i mean to all those in power in the government کہ اب انتقامی سیاست کو side پہ رکھیں ہر level پہ کروں گا ہر level پہ کروں گا انشاءاللہ میں نے تو بہت قریب سے دیکھا کیونکہ ہر کے فیملی کے اندر ہی سارا کچھ چلتا رہا اور کوئی outcome کیا ہے کچھ میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے focus کریں positive یعنی کہ انہوں نے پندرہ انڈر پاس بنائے تھے چار ہسپیٹل بنائے تھے میں نے چھے بنا دیں ان چیزوں پہ مقابل ہونا چاہیے thank you it was a very meaningful conversation good to have you and we'll have you know more conversations in future thank you for your time